موسیقی موسیقی سوزکار شام کے چھے بجنے کو ہے اور دیش کو جواب دو کے ساتھ میں ہوں پرتیوشکھرے آج پورے ہندوستان کے لیے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ آج چرچہ اور بحث سے زیادہ دیش کی سب سے بڑی چنتہ پر آج ہم بات کریں گے ہمارے آپ کے لیے کیا ہے کیا ملے گا اور ہمارے بچوں کے لیے ہم اور آپ کیا چھوڑ کر جائیں گے اس مددے پر ہوگی بات کیونکہ دیش کی راجتی اس مددے سے 74 سالوں سے کنی کاٹے ہوئے کیا جیسے 73 سال بعد کشمیر مددہ حل ہوا تھا بودی سرکار جنسنکھیا کے مددے کو بھی حل کرے گی مانگ پورے دیش کی ہے سوال پورے دیش کا ہے آج اسی کا مانگیں گے جواب سوال اٹھا اسم کے مکہ منتری ہمانتہ بشتو سرما کے بیان سے انہوں نے اسم میں مسلموں کی بڑتی آبادی پر چنتہ ویکتی اور انہیں پریوار نیوجن کی سلا دی جس پر ویتپکشی دل تلواریں لے کر بیدان میں کود پڑے اور شروع ہو گیا بیواد ہندو مسلم کا تو کیا دیش اسی ہندو مسلمان کا خامیازہ بھگتتا رہے گا یا اس سے اوپر اٹھ کر دیش کے بارے میں کوئی سوچے گا اسی مددے پر کریں گے بڑی بحث ہماری آج کی بحث کے کچھ سوال ہے جلدی سے دیکھ لیجئے سوال نمبر ایک ویکاس کے جنسنکھیا نیانترن کیوں نہیں اب سوال یہ ہے کہ آپ جنسنکھیا نیانترن کریں گے نہیں اور ویکاس کی بات کریں گے جنسنکھیا نیانترن کو مذہبی چشمے سے کیوں دیکھا جا رہا ہے کیوں اس میں ہندو مسلم کی سیاست آئی جا رہی ہے جنسنکھیا نیانترن ضروری تو پھر قانون کیوں نہ بنایا جائے جس کی مانگ اٹھتی بھی رہی ہے جنسنکھیا نیانترن کے نام پر ہندو مسلم والی راجنیتی کیوں کی جا رہی ہے یہ سب سے اہم سوال ہے یہیں پر آ کر پیچ فستا ہے کہ جنسنکھیا نیانترن کی بات جیسے ہی ہوتی ہے اس میں ہندو مسلم اینگل آ جاتا ہے اسلام کے بکھے منترین نے اس مکدے کو اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سنکھیا کیوں کا سیوک چاہیے تورن تو ایسی ساپکوٹ پڑے اور کہا کہ یہ تو ہندو تو وادی بات یہ ہندو پر زور دیا جا رہا ہے اب سوال بہت بڑا ہے کیا دیش میں جنسنکھیا نیانترن کو لے کر قانون بنے گا کیا اس پر کوئی گمبھیر بحث ہوگی اسی پر دیش کو جواب دو میں بات آگے بڑھائیں اس سے پہلے ایک چھوڑی سرپورٹ دی مسلموں میں جنسنکھیا ویسوٹ کو نیانترن کرنے کے لیے میں ارپسنکھیا مسلم سوندائے کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں گریبی اور جنسنکھیا ویسوٹ جیسی ساماجی کا وشاہب کی مکھی وجہ آبادی میں ویسوٹ ہے اپرواسی مسلم پریوار نیوجن کے مریادت نیاموں کو اگر اپناتے ہیں تو ہم کئی ساماجی سمسیاؤں کا حل نکال سکتے ہیں یہ میری ان سے اپیل ہے جنسنکھیا وڑھنے پر رہنے کے لیے جگہ کی سمسیہ آئے گی اس سے سنگرش میں تیجی آئے گی ایک چنی ہوئی سرکار کو لوگوں کو جنگل اوام مندیر کی جمین پر بسانے میں دکت ہو سکتی ہے بہت ہی اندکار میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی جنسنکھیا نے نہ کیول ہندوستان نہ کیول بھارتور بلکہ پوری دنیا کو ایک نرک ایک جہنم میں پریورتت کرنا شروع کر دیا ہے بڑھتی آبادی سے آئے گی بربادی دیش کا ہر شخص اس بات کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے تبویس پر نیاندرڑ کے لیے آستے کوئی کانون دیش میں نہیں بن پایا اکہ دکہ راجیوں کو چھوڑ دے تو شاید ہی کہیں زیادہ بچے پیدا کرنے پر کسی طرح کی کوئی پابندی ہے اسم میں گسپیٹھی اور پرواسی مسلموں کی بڑھتی آبادی وہاں کے مکہ منتری کے لیے چندہ کا وشہ ہے تو انہوں نے سب کے بھلے کے لیے اس مددے کو اٹھا دیا لیکن اس پر بھی ہندو مسلم والی سیاست گرم ہو گئی آسام کے مکہ منتری مسلمانوں کی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتے کیا انہیں معلوم ہے ہندوستان کے پریزیڈنٹ آف انڈیا کتے بہن بھائی ہیں دیش کے پردھان منتری کتے بہن بھائی ہیں یو بی کے مکہ منتری کے کتنے بہن بھائی ہیں اسدودین ویسی نے بھی ٹویٹ کر ہیمند ویسو سرما کے بیان پر سوال تھا ہے انہوں نے لکھا کہ یہ ہندو تو بول رہا ہے جو گریب اور شوشت لوگوں پر آروپ لگا رہا ہے شوشت لوگوں پر آروپ لگا رہا ہے اسی سیاسی اداؤت کی وجہ سے دیش میں آج تک جنسنکھیا نیاندر کانون نہیں بنا پایا اور اسی وجہ سے ہماری بڑھتی آوادی ہمیں بروادی کی اور لے جا رہی ہے کرونا میں ہماری میں بھی موتوں اور ارثوے وستاؤں کے لیے پچاس ویسدی جمعیدار جنسنکھیا بھی سپورٹ ہی تھا ہمارے کہاوت ہے کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا ہمارے پاس سنسادھن ہو جتنی ہمارے پاس جمین ہو اتنی ہی ہماری آبادی بھی ہونی چاہیے بڑھتی آبادی کو دھرم کے چشمے سے دیکھنے والوں کی ہندوستان میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی سراتن دھرم کو بچانے کے لیے آبادی بڑھانے کی بات کرتا ہے تو کوئی مسلم دھرم کے نام پر جنسنکھیا نیاندر کانون کو غلط بکاتا ہے دولت کو کچھ خاص لوگ انہیں چھین نہ کھائے غریبوں کے حصے کا اسی وجہ سے یہ مسئلے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح مائللیٹیشن ہے اور دوسرے کتوں پر لوگ لاکھوں پر خرچ کر رہے ہیں تو کیا یہ انسان اس کتے سے گرے ہوئے ہیں زیادہ بچے پیدا کرنا مردانگی کیسے ہو گئی ارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو پاکستان بنانے کی بات کہاں سے آگئی یہ بات کہاں سے آگئی جو لوگ اس طرح کی چھچھوڑے جملے بولتے ہیں ان کے لئے جملے ہیں ورنہی تو سنجیدگی سے اگر بات کیجئے تو بات یہی ہے کہ بچے ان کے ہاں زیادہ ہوتے ہیں جو غریب ہیں جو نیرکچر ہیں آبادی ایک بہت بڑی سمسیہ ہے ہمارے دیش میں ہر دن قریب ستر ہجار بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی ایک مہینے میں ایک کس لاکھ اور ایک سال میں گریب دو کروڑ ساٹھ لاکھ کیا ہر سال اتنے لوگوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے کیا ہر سال اتنے نئے گھر بنایا جا سکتے ہیں کیا ہر سال اتنے لوگوں کے لئے سوویدھائیں بڑھائی جا سکتی ہیں جواب نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس سنسادن سیمیت ہیں لیکن کچھ لوگ اپنی سیاست کے لئے تو کچھ لوگ دھرم کے نام پر لگاتار جنسنکھیا نی اندرڈ کانون کا ویروت کرتے آئے ہیں تو آج دیش کا سوال یہی ہے جنسنکھیا کے نام پر مذہب والی زید کیوں دیش کو شواب دو